بلٹن کا غاز کریں گے اور سب سے پہلے بتائیں گے کہ اس محمد اور جردت اور بہادری کی عظیم داستان دوبارہ جان لیوہ حملے کا خطرہ ہونے کی باوجود امران خان نے 26 سیمبر کو راولپنڈی پہنچنے کا اعلان کر دیا ویڈیو رنگ پر لاغ مارس سے خطاب میں کہا کہ اگلے ہفتے آپ سے راولپنڈی میں ملاقات ہوگی کام کو آئندہ کلاہیں عمل 26 سیمبر کو بتاؤں گا ایک بار پھر واضح کیا کہ حقیقی ازادی کے تحریک رکے گی نہیں اسی نظام کو بدننے کے لیے میں نے اپنی جان خطر میں ڈالی میری جان کو ابھی بھی خطرہ ہے لیکن غلامی قبول نہیں مارچ کے لیے نکل رہا ہوں ازادی لے کر واپس آنا ہے طاقتور حلقوں سے پوچھتا ہوں ساتھ ماہ میں کوئی ایک کام بتایا جائے جو اس سازت سے آنے والی حکومت نے عوام کے لیے کیا ہو جمہوریت کا حال یہ ہے کہ سابق وزیراعظم پر حملے کی ایف آئی آر تک نہیں کاٹی جا سکتی قوم سے کہتا ہوں کہ نیوٹرل رہے تو آنے والی نسلیں پچھتائیں گی آپ نے پنڈی آنا ہے 26 تاریخ کو ہفتے کو ایک اور دو کے بیچ میں آپ نے پوری کوشش کرنی ہے پہنچنے کی میں خود وہاں آپ سے انشاءاللہ خطاب کروں گا اور اگلا لائے عمل دوں گا یہ تحریک رکنے نہیں لگی میں آپ کو اگلا لائے عمل دوں گا مجھے پتا ہے کہ ابھی میری جان خطرے میں ہے سب کو پتا ہے کیونکہ یہ لوگ جنہوں نے ابھی کوشش کیا یہ ابھی بھی وہیں بیٹھے ہیں تو مجھے پتا ہے جان خطرے میں ہے لیکن میں کیوں اس کے باوجود نکلوں گا سیاست کے لیے نہیں مجھے سیاست کیا دے سکتی ہے جس کو اللہ سب کچھ دے چکا ہے میں ایک حقیقی ازادی کی جنگ لڑ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ موت غلامی سے زیادہ بہتر ہے ایک غلام کی زندگی سے بہتر مر جانا ہے اور خاص طور پر ان چوروں کی غلامی یہ جو تیس سال سے چوروں کا ٹولہ ملک کو لوٹ رہا تھا آپ اکٹھا بیٹھ گیا ہے جو پہلے ایک دوسرے کے خلاف لڑتا تھا ان کی غلامی سے یا ان کے بچوں کی غلامی جو یہ تیار کر رہے ہیں اپنے بچے اسے بہتر ہے مار جاؤں میں اس لیے نکل رہا ہوں اور میں اپنے سارے جو طاقتوار حلکے ہیں میں آپ کو صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں جس سے مرضی آج پوچھ لیں اگر کوئی آپ کو کہے کہ سوائے ایک حل کے صاف اور شفاف الیکشن اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل نہیں ہے آپ اس دلدل سے نکلنے کا جدر انہوں نے سات مینے میں ہمیں لے کے جا رہے ہیں ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے ملک کا ایکس پرائیو منسٹر جو میں نے آپ کو کہا کہ اگر میں ایف آئی آر نہیں ریجسٹر کروا سکا پولیس والے کہتے کہ ہم ہماری پنجاب گامنٹ ہیں ہماری پولیس ہے پولیس والے کہتے جی اگر آپ نے میرے سے مجھے میں اسطیفہ دے دیتا ہوں میں نہیں یہ کر سکتا کیونکہ طاقتوار تھا دوسری طرف عمران خان نے ایک بار پھر جی او کے خلاف امریکہ برطانی اور دبائی میں کیس کرنے کا اعلان کر دیا کہتے ہیں کہ جی او نے ان کے خلاف پرپاگینڈا کیا چھوٹی کہانی بنائی ان کو کٹیرے میں کھڑا کروں گا بولے پاکستان میں جی او کے خلاف کیس کروں گا لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہاں انصاف نہیں ملتا ہمارے ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جی میں نے وہ گھڑی کا جو کیا اگر مجھے پاکستان کی میں کیس تو یہاں بھی کروں گا لیکن پاکستان کی عدالتوں میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے یہاں انصاف نہیں ملے گا اس لیے میں امریکہ جا رہا ہوں اس کے پر کیس کر رہا ہوں میں برطانیہ اس کے پر کیس کر رہا ہوں یہ جی اور شکیل اور اس کے جو گروپ ہے اور میں دبائی میں کیس کر رہا ہوں اور میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ میں کیوں وہاں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے مجھے انصاف میں لگا وہاں مجھے پتا ہے کہ اس نے جو میری عزت کی توہین کیا ہے مجھے پتا ہے کہ وہاں ان کی عدالتوں میں کیونکہ میں کیس لڑا ہوا ہوں وہاں مجھے پتا ہے وہاں عدالتیں کیسے چلتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ جو اب انہوں نے جو کیا ہے انس کے اوپر جو ہرجانہ ہوگا اس کے اوپر جو ڈیمیجز ہوں گے میں اس یہ چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم دیکھے گی کیا ہو